الحمد للہ رب العالمين اگر اس کے اندر روحی نہ ہو وہ سوال سمجھتا ہی نہ ہو تو سوال جواب کسے ہو رہا یہ تو مسلمانوں خوش رہو اور سرکار دو جہاں پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دروشی پڑھا کرو کہ رحمت اللہ العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ جو قبر میں امتحان ہونا ہے پرچہ بدلا دیا کہ یہ سوال ہو آج کا اندیان کہتے ہیں پرچہ لیگ ہو گیا ہے حضور نے تو کھول کے سوال جا دیا وہ بھئی یہ پوچھا جائے گا تیاری کرو اس کے بعد بھی فیل ہو جاؤ تو پھر وہ قدر کی بدبختی ہے اگر اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ فرشتے آئیں گے تم سے پوچھیں گے من رب کا تیرا رب کون اور دوسرا سوال کیا ہوگا کہ ما دین ہو کہا تیرا دین کون سا ہے اور تیسرا سوال ہوگا کہ ما تقولو فی حق کے ہاتھ وجل اللہ دیم و عصفیقو یہ تین سوال ہوں گے ایک ربوبیت بل ایک دین کے بارے میں ایک نبوت محمد مصطفیٰ کے بارے میں اور دیکھیں کبار حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ محمد جو ہے نا وہ کیا جواب دے گا تاکہ محمد جواب بھی سیکھ لے فرنہ سوال بتا دیا تھا یہ تو ہی کامی تھا کسی کو فرنہ میں سوال بتا دو کامی کتابیں دیکھ کے اور تیاری کر کے آ جائے گا لیکن یہ بھی احسان بھر بایا کہ کہیں جواب کے اندر بھی کمی بیشی نہ ہو جائے جواب بھی خود بدلا دیا کہ مومن سے جب کہیں کہ من رب کا وہ کہے گا ربی اللہ میرا رب میرا اللہ جب وہ اس سے پوچھنے آئے گا ما دینوں کا تیرا دین کیا وہ کہا دینی اللہ اسلام اور جب پوچھنے جائے گا ما تقولو فی حق حاضر غجل وہ کہہ گا محمد الرسول اللہ فرشتے کہیں گے مبارک ہو تم انتحان میں کامیاب ہو گئے اب نمکنو مدل حلوس سو جاؤ جیسے دولہ دلہ سوتے ہیں ان کو اور کوئی نہیں جگہ سا اللہ اکبر یعنی سوال بھی بدلا دیا جواب بھی بدلا دیا اور یہ بھی بدلا دیا کہ کافر کیا کہے گا جب اس سے پوچھنے کہ من رب کا وہ کہہ گا ہا ہا لادری پتری کون کیوں جب چودہ سوزہ بہن تو کس کا نام لے شباز کلندر کلے پیران پیر کلے بابا فرید الدین شکر کلے کس کلے ایک ہو تو نام لے نا جس نے لادوزہ منادی صاف نائلہ میں زندگی گزاری اب کیا بتا ہے ہلیہ پتری شان ہوگا کہ ہاں ہاں اللہ پتہ نہیں کون سا بڑا تھا کون سا چھوٹا تھا اب پوچھیں گے ما دین ہوگا دین کیا ہے ہاں ہاں حالات ہے پتہ نہیں کیوں وہ ایک دین ہو کیوں کبھی یہودی کبھی نظرانی کبھی مشرق کبھی کافر صبح کوش شام کو کچھ جیسے حالات چلتے گئے وہ ساتھ چلتا گیا کافروں نے بلالیا تو ساتھ ہے ہندوں نے بلالیا تو ساتھ ہے سکھو نے بلالیا تو ساتھ ہے سب کے مندروں میں بھی شریک ہے گھنڈیاں بجانے میں بھی شریک ہے بجن گانے میں بھی شریک ہے وہ کیا بتائے بیچارہ دیکھیں نا جی کہ ایک مسلمان سے پوشا جائے کہ یا تم نے تواف کیا ہے تو اس کے دیوار میں کیا ہوگا کہ ہاں بالکل الحمدلہ الحمد میں نے اللہ کے گھر کا تواف کیا لیکن جو ہر قبر پر تواف کرتا ہو وہ کیا کہے گا یہ گھر بیٹھ کے سوچا کریں اپا تم کو سمجھا کریں قرآن اسی بھی یہ کہتا ہے لَاَلَّكُمْ تَفَكَّرْتُ قَالْكَرْتُ یَتَذَكَّرْتُ سُوچُوا رَسِيَّتْ بَقْرُو اَفَلَا تَعْقِرُونَ قَدْ مَنْدِئُوا عَقَلْ لَيْهِ تو اللہ کے پیغمبر نے جواب بھی بدلا دیا سوال بھی بدلا دیا جواب بھی بدلا دیا جواب بھی بدلا دیا